السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم سیکھیں گے تختیر نمبر نو اظہار تو چلیے فیڈیو کو آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھیں تختیر نمبر نو اظہار تنوین اور نون ساکین کا قائدہ نمبر ایک آپ لوگ اچھی طرح سے یاد رکھئے گا کہ تنوین اور نون ساکین کا قائدہ چار ہے یہ پہلا قائدہ ہے ایک نمبر قائدہ تو آگے جو بھیڈیو تھا تختیر نمبر ساتھ تختیر نمبر آٹھ وہاں پہ ہم لوگ سیکھتے ہیں تنوین اور نون ساکین کس کو کہتے ہیں تنوین کس کو کہتے ہیں دو زبر دو زر دو پہ اس کو تنوین کہتے ہیں اور نون ساکین جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو پھر اس دیکھ لینا آپ کو کام آئے گا نہیں تا آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے حروف احل کی چھے ہے حروف احل کی کتنے ہے چھے ہے آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لینا علیف سے یاد جو یا پر جو ہے علیف سے یاد تک 29 اکر ہے 29 سنکھا ہے تو اسی کو لے کے یہاں پہ پھریں گے تو پہلا قائدہ تنوین کا ایک نمبر قائدہ ہی ہے چار قائدہ ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا ازہار اکفہ ادگام اقلاب تو ابھی جو پھریں گے وہ ازہار ہے تو حروف احل کی کتنے ہیں چھے ہے چھے ہمزہ ہا عین حا غین خوا اسی کو لے کے پھریں گے اچھی طرح سے یاد کر لینا ان اکر کو اگر صحیح سے قرآن پاک پرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو تو یہاں پر دیکھئے تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف احل کی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جل پھریں گے سمجھ گئے آپ لوگ تنوین اور نون ساکین کے بعد تنوین کس کو کہتے ہیں دو زبر دو زر دو پیس کو تنوین کہتے ہیں اور نون ساکین کس کو کہتے ہیں جس نون پر جزم اور سکون ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں یہ تقتی نمبر سات میں اور آٹھ میں ہیں اس کے بعد اگر یہ حرف آ جائے تو بلا گناہ کی جلد پھریں گے ظاہر کر کے ظاہر منہ اس پسٹو کر کے ساف کر کے بلا گناہ منہ جلد پھریں گے گناہ نہیں ہوگا گناہ کا مطلب کھینچ کا پڑھنا ٹھیک ہے اس کو اظہار کہتے ہیں اظہار کا مطلب اس پسٹ پڑھنا بنگلہ میں بولتے ہیں اس پسٹو پڑھنا اس پسٹو کرے پورا تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ تنوین و نون ساکین کے بعد اگر یہ ان چھے اکرمے سے کوئی اگر ایک حرف آ جائے تو بلا گناہ کر کے جلد پھریں گے یہاں پر دیکھئے تی رن ابا بی لا رن یہاں پر دو زبر ہے اس کو تنوین بولتے ہیں تو تنوین کے بعد یہاں پر دیکھئے حمزہ آیا ہے یہاں پر دیکھئے یہ حمزہ ہے تو یہاں پر کیا ہوگا اظہار ہوگا اظہار یا حلقی حرف حلقی تو یہاں پر بلا گناہ کر کے جلد پھریں گے تی رن ابا بی لا تو آیا زبر تی راتو زبر رن تی رن حمزہ زبر آ با علیب زبر با تی رن ابا با یا زبر بی لام زبر تی رن ابا بی لا یہاں پر دیکھئے دو پیس ہے یہ بھی تنوین ہے تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حا آیا ہے اسی لئے یہ اظہار ہوگا تو اس کو کیا پرنا پرے گا بلا گناہ کے ساتھ جلد پریں گے نارن حامیتن نون علیب زبر نار را دو پیس رن نارن حا علیب زبر حا میم زیر می یا زبر یا حامیتن تا دو پیس تن حامیتن نارن حامیتن لی من خشیہ لام زیل لی میم نون زبر من لی من یہاں پر دیکھئے نون ساکین ہے نون کے اوپر جزم بس سکون جو بھی بولتے ہیں آپ لوگ جزم یا سکون ہو تو اس کو نون ساکین کہتے ہیں نون ساکین کے بعد اگر خوا آئے تو یہاں پر دیکھئے خوا ہے خوا کس کا اکثر ہے اظہار کا ہے حمزہ آئینہ آئین خوا جو پرہتے ہیں آپ لوگ وہی آیا ہے تو کیا ہوگا اظہار ہوگا اظہار کو کئی سے پریں گے بلا گناہ کے ساتھ جلد پریں گے تو لی من خشیہ لام زیل لی میم نون زبر من لی من خوزبال خوزی نزیر شی لی من خشی یا زبریا لی من خشیہ من غیره میم نون زر من غین یا زبر غی من غیر رازر لی اخرازره من غیره یوما اذن عليها یا باو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیل ای یوما ای زالدو زیل زن یوما اذن یا بی ازاروگا علیها عین زبرعا لام یا زبر لی علیها علیب زبر یا بی ازن علیها من ہو خطابا میم نون زیل من ہا پیش ہو من ہو خوزیر خیطا علیب زبر خطاب با دو زبر بن من ہو خطابا یا ازاروگا نون ساکرن کا وقت ہا آیا ہے تو یہاں پر دیکھیں من عین آنیت ممنون زیل من عین یا زبرعی من عین نون دو زند من عین آنیت ہم زیل زبرعا نون زن آنی یا زبر یا تا دو زیل آنیت من عین آنیت ممن عین آنیت جائر امیم اجرا للمانسید امیم اجرا للمانسید اجرا للمانسید کتاب دو پیش بون کتاب حکیمون حا زبرح کافی ازر کی حاکی میم دو پیش من حکیمون کتاب حاکیمون عذاب غلیزن این زبرعہ دھال علیب زبردہ عذاب دو پیش بون عذاب غلیزن غلیزن عذاب غلیزن عذاب غلیزن حاسدن ایده حسد حلیب زبر حاسدن زیر سی حاسدن دال دو زر دن حاسدن یہاں پر جو دو زیر ہے اس کو تنمین کہتے ہیں تنمین کے بعد اگر حمزہ آئے تو کیا ہوگا یہ آپ لوگوں کے لئے ہے آپ لوگ ضرور کومن میں لکھئے تو آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے یہ جو پرائے ہیں اسی کو لے کے پرائے تھے تو آپ ضرور لکھئے گا تنمین کے بعد اگر حمزہ آئے تو کیا ہوگا آپ لوگ مجھے بولیے گا کومن میں لکھ کے تو چلیے بھیڈیو کو یہی سے ختم کرتے ہیں اگر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور ساتھ ساتھ بھی لائکن کو دبا کے جانا اسے ہی بھیڈیو دیکھنے کے لئے یہ تھا تنمین اور ننساکین کا قیدہ نمبر ایک تنمین اور ننساکین کا قیدہ چار ہے ہم نے پہلے قیدہ پر لئے اور باقی رہا تین تو آگے بھیڈیو پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ